جیسے گفت کر رہے ہیں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پرویز علی صاحب نے اور مونس علی صاحب نے اس وقت مشکل وقت میں ان پچھلے چھ سات مہینوں میں جو وقت گزرا وہ بڑا مشکل تھا اور اس کے باوجود جس طرح انہوں نے ساتھ دیا اور اب جو اخترارات انہوں نے عمران خان صاحب کو دیئے ہیں یہ اسمبلی توڑنے کے اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو فیصلہ ہے اس کی تاریخ کا تعیون عمران خان ہم خود کریں گے اور آج ہم نے ایک بار پھر عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے حکومت کو مزاکرات کی مزاکرات کے لیے جو نقاط ہیں ہمارے بڑے واضح ہیں پاکستان میں اس وقت جو ایک معاشی کرائیسز ہے اور ایک گورننس کا کرائیسز ہے وہی اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے تمام پورا پاکستان اس وقت اس صورتحال سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک سیاسی استحقام کی طرف جانا چاہتا ہے ہم نے عمران خان نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ دیکھئے الیکشن آپ نہیں کرانا چاہتے آپ پھر کوئی سلوشن بتائیں ہمیں کہ کیا ہے اس کا سلوشن اگر آپ الیکشن نہیں کراتے اور سیاسی عدم استحقام بڑھتا جا رہا ہے تو آخر ہم نے پاکستان کے عوام کا بھی تو کوئی سوچنا ہے نا اس وقت پاکستان کیا جو فورن آفیس ہے ہماری جو امبیسز ہیں باہر ان کے سٹاف کو تنخواہیں نئیت مل رہی پاکستان کے اندر اداروں کو ریڈیو پاکستان جیسے اداروں میں تنخواہیں نہیں مل رہی ٹینشنز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں دو ہزار ڈالر اگر آپ نے بڑھے دیجے ہیں آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا پڑ رہا سولہ بلین ڈالر جو ہم چھوٹ جب جس نو کانفیڈنس موو آئی تھی پاکستان کا فورن ریزرف تھا وہ سات بلین ڈالر کے اوپر رہ گیا ہے پاکستان اس وقت ایک بہت بڑے معاشی بہران کا شکار ہے ہماری گورننس کے حالات یہ ہیں سات مہینے میں باون فیصد ہمارے ہاں ٹیررزم کیسز میں اضافہ ہوا ہے دھائی سو سے زیادہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار اور سیولین اپنی جانوں کی قربانی دے چکے ہیں پاکستان میں کسی کو ہمارے دوست مملک کو سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے اس حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یہ پندرہ دن کے بعد حکومت ہوگی ہے نہیں ہوگی چین جیسا ہمارا دوست ملک سعودی اریبیا جیسا ہمارا دوست ملک یو اے ای جیسا دوست ملک وہ سارے کے سارے اس وقت ایک عجیب الجھنگ کا شکار ہے کہ آخر ہم نے ڈیل باکستان میں قصے کرنا ہے سو اگر آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے آپ کے پاس فریم بک ہونا چاہیے مفتہ اسماعیل آپ پی ٹی آئی کی جو تنقید ہے اس کو لیدہ کر دیں مفتہ اسماعیل جیسے جو نون لی کے فائننس منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈی فولٹ کی طرف چل رہے ہیں پاکستان میں جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے ہمارے نزدیک انتخابات کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سو عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ مربانی کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور پاکستان میں انتخابات کے اوپر پاتچیت کریں ایک فریم ورک کریں حکومت جلد انتخابات کا اعلان کریں اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک الیکٹورل فریم ورک کے اوپر ہم آگے بڑھیں لیکن جس طرح سے ابھی حکومت چل رہی ہے یہ نہیں چل سکے گی اس لیے اگر ہم اگر آپ اپنی چونتیس فیصد نشستوں کے اوپر الیکشن نہیں کروانا چاہتے آپ کی مرضی ہے ہم اپنی چونتیس فیصد نشستوں کے اوپر الیکشن کرائیں گے پنجاب کو اس وقت تک ایک سو چھتر ارب روپے کا شارٹ فول ہے جو وفاقی اگرومت نے پنجاب کو دینا تھا ان کے بعد پیسے نہیں ہیں پنجاب کو دینے کے لیے تو پنجاب کے صوبے میں ہم ترکیاتی کام ہم نے کیا کہانے ہیں گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا خیبر پختونخواہ کا صوبے کو ایک سو بیس ارب روپے کی شارٹ فول ہے وفاق نہیں دے پا رہا اور ہمارا باقی تو چھوڑے چھوڑے ہماری ڈیفینس منسٹری کو پیسے نہیں دینے دے پا رہے جو حالات جا رہے ہیں یہ تو ہمارے جو ڈیفینس کے اخراجات ہیں اس حکومت کے پاس پیسے نہیں ہونے تین مہینے میں دینے کے لیے تو ہم جس صورتحال کا شکار ہیں یہ کب معمولی صورتحال نہیں ہے اس کے بڑے کونسیکوئنسز ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے کونسیکوئنسز ہیں پاکستان کی جو عوام ہے اس کے لیے کونسیکوئنسز ہیں لہٰذا ہم نے کہا ہے آپ کے پاس آپشنز ہیں یا تو آپ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن کروالیں اگر آپ الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے پاس اس وقت تمام اختیار ہماری پارلیمانی پارٹی نے ہمارے بزرعہ اعلیٰ نے عمران خان کو دے دیا ہے ہم پھر اپنے جگہوں کے اوپر الیکشن کروانے ہیں میں نے آپ کو بھی کہا کہ پرویز علائی صاحب نے جو اسمبلی توڑنے کے تمام طرح اختیارات ہیں وہ عمران خان صاحب کو دے دیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے صوبوں میں روزانہ لگ رہا ہے کہ حکومت ہی نہیں ہے ہم ٹو ٹھرڈ مجورٹی سے اپنے صوبوں میں تو حکومتیں بنائیں نہ تاکہ یہاں تو اس سے کام آئے اور لگے گئے ایک حکومت جو ہے وہ اگلے ہے چار پانچ مہین آپ کے لئے مطابقات کتابت دے رہے ہیں آپ مطابقات کتابت دے رہے ہیں جبکہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو ہم نئے لیکشن کرواتے ہیں کہ جب آپ تحریل کریں گے سب لیا یا مجھ گورو راجشی باتیں کریں کیا کہنے چاہیں جس بار میں لیکن اب آئین کے مطابق ہی چلنا ہے نا ویسے تو ملک میں آئین کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم آزم سواتی صاحب کے معاملے کو دیکھ لیں ہم باقی جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے دیکھ لیں آئین پاکستان میں عملی طور پر موتل ہے لیکن جو بھی بچا کچھا ہے اس کے مطابق آپ نے نوے دن میں الیکشن کروانے ہے تو نوے دنوں میں الیکشن ہوگی بچا صاحب ہے عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرہ کی اہلی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے رانہ سناولہ کہ وہ تو بات کرنا نہیں چاہتے ہیں کہتا ہے میں نے بات کی تو میں مر جاؤں گا دیکھیں رانہ سناولہ تو کچھ شریس آدمی نہیں ہے اگر انہوں نے مذاکرہ کی دعوت اگر آئے گی تو وہ تو وزیراعظم کی طرف سے آئے گی رانہ سناولہ تو بہت ساری باتوں میں شاید ان کی لیڈرشپ ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیتی اصل میں تو شہباز شریف صاحب نے بتانا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جس طریقے سے ملک چل رہا ہے کیا ہمارا اس وقت concern پارٹی کا نہیں ہے پارٹی میں تو دیکھیں election جب بھی ہونے طریقے انصاف میں جیتنے ہیں آج تیہتر فیصد لوگ ہر سروے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اسلام آمباد میں ایک سو ایک یونین کانسلز میں election ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف تیس جگہوں کے اوپر نون لیگ کا مقابلہ ہے پی بس پارٹی ہے کہ آپ بھی پینل نہیں دے سکی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا فرق electionوں میں میں کوئی نہیں بتا لوگ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے دو حقیقتیں اس وقت بالکل واضح ہیں پاکستان کے عوام عمران خان کھڑے ہیں اور سیکن یہ کہ پاکستان ان سے نہیں چل رہا یہ دو حقیقتیں اچھا بہت صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے تھا تھوڑا سا ڈیلے میکنزم اس لیے جس سمال کیا ہے کہ ہم نے ساتھ دیکھتا اور پھر ہماری کوشش ہے کہ برک نیشنل election کی طرف جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس جون میں اپنی کوئی پالیسی واضح کریں اگر وہ بالکل اتیار نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ سمیلیاں یہاں کی تہلیل ہوں گا یہ مزاقرات کا ایجنڈا ہے جو ہے وہ electionی طریق عمد کی طرف سے آنے صرف بعد میں ہو گئے یہ مزاقرات یہ پہلے تاریخ تو بیٹھ کے طے کر لیں گے صرف اور جنرلی election کا اعلان کریں تینکیو اب وہ تاتجنے کے لاہور میں پی ڈی آئی کے رنمہ فواد چودری اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑنے کے اختیارات پر پرویز الہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسمبلی توڑنے کی تاریخ تعلان عمران خان کریں گے عمران خان نے حکومت کو مزاقرات کی دعوت دی ہے پاکستان اس وقت بہت بڑی معاشی بہران سے گزر رہا ہے موجودہ حکومت کے دور میں باون فیصد دہشتگردی بڑھ چکی ہے مفتہ اسماعیل سمیت دیگر معاشی ماہرین ملک کے ڈیفالٹ کی طرف جانے کے اشارہ کر رہے ہیں اگر حکومت اپنی چونتیس فیصد سیٹروں پر الیکشن نہیں کروانا چاہتی تو ٹھیک ہے ہم اپنی چھاسٹھ فیصد الیکشن کروالیں گے